سال دوہزار اکیس کو اگر ہم آئی پیو کا سال کہیں تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک مارکٹ میں قریب چالیس سے زیادہ نئے آئی پیوز لانچ ہو چکے اور ایک بڑی لمبی لائن باقی ہے اس تحتی اس طرح سے ہے جیسے کی پچھلے کچھ ہفتوں میں چار آئی پیوز ایک ساتھ لانچ ہوئے تو اب آپ کے مند میں سوال آ رہا ہوگا ان میں نویش کیسے کرے اور کیسے ہوتا ہے آئی پیوز کا گھڑت کیا ہوتا ہے تو آئیے جلدی سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آئی پیو ہوتا کیا ہے دراصل ہمارے دیش میں کئی ساری پریویٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں ان میں کئی کمپنیز پریوار یا کچھ شیئر ہولڈرز آپس میں مل کر چلاتے ہیں جب ان کمپنیوں کو پونجی یعنی کی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ خود کو شیئر بازار میں لسٹ کراتے ہیں اور کراتے ہیں اور اس کا سب سے کارگر طریقہ ہے آئی پیو یعنی کی انیشیل پبلک آفر جاری کرنا شیئر مارکٹ میں لسٹ ہونے کے لیے پریویٹ کمپنیز جو آئی پیو لاتی ہیں اصل میں وہ بڑی سنکھیا میں عام لوگوں نیوشگوں اور انیوکو کمپنی کے شیئر لوڈ کر دیتی ہیں اگر آسان بھادشاہ میں ہم اسے سمجھیں تو اب اس کمپنی کا مالک صرف اسے چلانے والا پریوار یا وہ ویکتی نہیں ہوتا بلکہ وہ سب ہو جاتے ہیں جن کو آئی پیوز میں شیئر آلوٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے شیئر لیا ہے تو آپ بھی اس کے مالک ہیں آئی پیو میں جو شیئر آلوٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پر بی ای سی یا این ای سی جیسے سٹاک ایکسچینج پر لسٹ ہوتے ہیں جہاں لوگ ان شیئروں کی آرام سے خرید اور برگری کر سکتے ہیں تو آئیے آپ جلدی سے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ آئی پیو لائے کیسے جاتا ہے اور کسی نویشک کے حد کی سرکشہ کیسے ہوتی ہے اگر کوئی کمپنی آئی پیو لانے کا فیصلہ کرتی ہے نرنائی کرتی ہے تو اسے مارکٹ ریگولیٹر سی بھی کے نیاموں کا پالن کرنا ہوتا ہے اور ان سب نیاموں پر کھڑا اترنے کے لیے کمپنی ایک مرچنٹ بانکر نیوکت کرتی ہے یہ بانکر سی بھی میں ریجسٹرڈ ہوتا ہے اور وہی آئی پیو سے جوڑے سارے کمپلائنسز پورے کر کے آئی پیو کے لیے آویدن کرتا ہے اور جب کوئی کمپنی آئی پیو لاتی ہے تو وہ سیوی کے پاس آویدن کرتی ہے اور آویدن کرتے سمیں کچھ دستاویز جمع کروانے ہوتے ہیں اس سے لوگ گراف ریڈ ہرنگ پروسپیکٹس دی آر ایچ پی کے نام سے بھی جانتے ہیں کسی بھی کمپنی کے آئی پیو کا دی آر ایچ پی اصل میں اس کمپنی اس کے شیئر دھارک اس کی وطیہ استطی کمپنی کے کامکاج اس کے قانونی پچھلوں سیوی کے خطرہ وغیرہ کی جانکاری دیتا ہے سیوی ان سب باتوں کا اسسمنٹ کرتی ہے اور اگر سب سیوی کو ٹھیک لگتا ہے تب ہی کمپنی کو آئی پیو لانے کی عنومتی اجازت سیوی کی طرف سے ملتی ہے سیوی سے آئی پیو لانے کی منظوری ملنے کے بعد کمپنی اپنے شیئروں کے لیے بولیاں منگواتی ہیں اس میں ترہ ترہ کے نویشکوں جیسے کی ریٹیل انسٹیٹیوشنلز کے الگ الگ شیئرز ریزر رکھ دی جاتے ہیں عام طور پر کسی بھی کمپنی کا آئی پیو تین دن کے لیے ہی کھلتا ہے اب آئیے یہ سمجھیں کہ آئی پیو میں ہم نویش کیسے کریں اگر کسی نویشک کو اگر نویشک کو یعنی آپ کو اور ہمیں کسی کو بھی کسی نویشک کو اگر آئی پیو میں نویش کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے ڈیمیٹ اکاؤنٹ آپ کسی بھی بروکنگ فرم سے کھول سکتے ہیں لیکن ایکسپرٹس کی رائی یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ڈیمیٹ اکاؤنٹ ایک جانی مانی بروکنگ فرم سے ہی آپ کو کھولنا چاہیے اب آپ کو رہمیں یا لوگوں کو شیئر الارٹمنٹ پیپر فارم میں نہیں بلکہ ڈیمیٹ فارم میں ہوتا ہے اس لیے آئی پیو میں نویش کے لیے ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہونا انیواری ہے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں ہی آپ کے شیئر الارٹ ہوتے ہیں آئی پیو میں نویش کرنے کے لیے اب آپ کوئی چیک یا کیش پیویمنٹ بلکل نہیں دے سکتے آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ سے ایک آپ کا بینک اکاؤنٹ لنک ہوتا ہے اور اسی بینک اکاؤنٹ سے آپ کے آئی پیو کے سارے لیندین ہوتے ہیں جب تک آپ کو شیئر الارٹ نہیں ہو جاتے تب تک آپ کے اکاؤنٹ میں اوتی رقم بلوک رہتی ہے ہر آئی پیو کے لیے کمپنی شیئر کا ایک ایشیو پرائز اور لوٹ تائے کر دیتی ہے ایک ریٹیل انویسٹر ایک بار میں دو لاکھ تک کا ہی نویش آئی پیو میں کر سکتا ہے